ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مضمون پڑھا دل کو چھو گیا چاہا کہ آپ لوگوں سے اس کو میں شیئر کر دوں بڑی اچھی بات ہے اور دیکھئے ہمارا یہی علمی ذوق اور شوق ہو تو پڑھے لکھے لوگ بیان کریں متعلق کریں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھے لکھوں لوگ سنیں اس سے عبرت حاصل کریں اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوششیں کریں تو انسان تھوڑا تھوڑا بھی سیکھتا تو اس سے بہت کچھ سیکھتا چلا جاتا ہم زندگی گزارتے ہیں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے چلی جاتی ہیں جیسے ایک گد دیکھا ہوگا اپنے گد اب تو ہندوستان میں بہت کھم پائے جا رہے ہیں وہ مگر گدوں کا ایک جھنڈ ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی اگر کوئی جانور مر جاتا تو وہاں پر سب کے سب ٹوٹ پڑتے اور اس سے ایک صفائی ستھرائی بھی رہتی تھی پتہ نہیں کیا ہوا کیوں ہمارے ملک کو چھوڑ کر کے چلے گئے اب دکھائی نہیں دیتے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کوئی بھی جانور اگر مر جاتا تھا تو اس کے بعد میں وہاں آتے تو اس سے بڑی صفائی ستھرائی بھی رہتی تھی کیونکہ وہ کھالیا کرتے تھے اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی ایک دن ابھی ایک گوبر کے کیڑے کے اوپر گفتو کر رہے تھے حضرت اور آج جو ہے گد کے اوپر گفتو کرنا شروع کر دی تو اصل میں یہ چیزیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے چلی جاتی ہیں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ گد جب کہیں پر بھی کوئی جانور مرتا سب اکھٹے ہو جاتے ہیں دعوت اہم ہو جاتی ہے ان کی نوچ نوچ کر کے مردار کو کھاتے ہیں مگر کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر کسی گد کا انتقال ہو جائے کوئی گد مر جائے تو وہاں پر وہ گد اس گد کو کھاتے ہوں بلکہ دیکھنے میں یہ آتا سب اکھٹے ہوتے ہیں ایک طرح سے افسوس کرتے ہیں روتے نظر آتے ہیں اس کی جدائیگی پر اس کے مرنے پر مگر ہائے افسوس انسان کو دیکھئے ایک اشرف المخلوقات ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ گد تو مردار کو نہیں اپنے بھائی بہنوں کو نہیں کھاتے مگر یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا نظر آتا اب آپ سوچیں گے کہ مردار بھائی کا گوشت ہم نے تو کھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا لیکن آئیے قرآن پاک کو پڑھئے آپ 26 پارے کی آیت کریمہ پڑھیں قرآن فرماتا یہاں پر ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائیں مفسدین کرام بیان فرماتے ہیں مردار بھائی کے گوشت کھانے سے مراد کیا ہے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے مراد ہے اس کی غیبت کرنا غیبت کھانا چگل کھوری کرنا آج یہ مسلمانوں کے اندر بہت ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ چیز پائی جا رہی ہے گھروں کے ہمارے سکون چھن گئے تمہارے ساس بھویوں کے جھگڑے ہیں تو وہ غیبت کی بنیاد پر ہیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم